سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ جب ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ایسی فیلنگ آتی ہے لوگوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا مردوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور خواتین اس میں انکلوڈڈ نہیں دیکھیں میں اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں کچھ قوائد ہیں گریمر کے جس کے اندر اگر صرف خواتین کے لیے بات ہو تو پھر خواتین کا زمرہ استعمال کیا جاتا ہے اگر صرف مردوں کے لیے بات ہو تو صرف مردوں کا زمرہ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی خواتین اور مرد دونوں انکلوڈڈ ہوں دونوں شامل ہوں تو بھی مرد ہی کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں کہیں کہا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر نیک عمل کی اس میں بھی دونوں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو اس میں فرق کر دیا کہ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فرق کر دیا تو جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی دونوں شامل ہوتے ہیں تو جہاں مردوں کے لیے ہے کہ جنت ایسی ہے اس میں یہ یہ نعمتیں ہیں نہریں ہیں باغ ہیں محل ہیں خدام ہیں تو اگر مردوں کے لیے خادم ہیں تو عورتوں کے لیے خادمائیں ہیں مردوں کے لیے نہریں ہیں تو عورتوں کے لیے بھی نہریں ہیں مردوں کے لیے محل ہیں تو عورتوں کے لیے بھی محل ہیں مردوں کے لیے لباس ہیں تو عورتوں کے لیے بھی لباس ہیں مردوں کے لیے اگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے ملاقاتیں ہیں تو خواتین کے لیے پھر صحابیات ہیں انبیاء کرام کی مائیں ہیں انبیاء کرام کی اولاد ہیں پھر وہ اولیاء کرام جو خواتین میں سے گزری ہیں صحابیات اور بہت سارے تو پھر ان کے لیے وہ معاملات ہیں تو بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا تو اب اس میں مراد دونوں ہیں مرد بھی اور عورت بھی تو اسے نعمت ملے گی نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اب یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے جس اور جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو کسی کان نے سنا نہ ہو اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہ گزرا ہو یہ دونوں کے لیے شامل بات ہے الترغیب و الترغیب کی روایت ہے کتاب صفت الجنہ اس میں حدیث آتی ہے یہ حدیث نمبر 79 جلد نمبر 4 میں آتی ہے صفحہ 294 بہرحال حدیث میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس روایت میں جو آتی ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم شریف میں آتی ہے کتاب الجنہ و صفتی میں کہ جنت اور اس کی صفت میں اور وہ حدیث نمبر ہے 2834 اور صفحہ نمبر 1520 اچھا اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکلیں چودہویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی وہ نہ تھوکیں گے اور نہ ناک ساف کریں گے نہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے اب یہاں پر مردوں کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے خواتین شامل ہیں لیکن تقاضہ ہے حیاء کا تقاضہ کس کا ہے حیاء کا اسی لیے مردوں کے زمرے میں بات کی اچھا اسی طرح فرمایا ان کے برتن اور کنگیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے تو اب کنگی سے بال صرف مرد تھوڑی بناتا ہے عورت بھی بناتی ہے اور عورت کے بال بنانے کے لیے تو خادمائیں ہوں گی جب اس کے بال سمر جائیں گے تو اس کی لٹوں کو اٹھانے کے لیے خادمائیں ہوں گی اور اس کے بالوں میں سے اوہ مشک کی خوشبویں اٹھیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر جہاں مرد کا پسینہ کسطوری خوشبو کا ہوگا تو عورت کے پسینے میں بھی کسطوری کی خوشبو ہوگی مشک کی خوشبو ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے حسن و جمال کا عالم بھی اللہ نے بیان کیا کہ اوہ اے حسین و جمیل ہوگی اور پھر یہ روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے کہ دنیا والی عورت ہور سے افضل ہوگی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو اس کے عمالیں صالحہ ہیں جو ہور کے حصے میں نہیں آئے اس نے روزے رکھیں حج کیے ہیں نمازیں پڑی ہیں تو اس کا افضل ہے اس سے اچھا پھر اس کے علاوہ اسی حدیث شریف میں ایک اور بڑی زبردست بات آتی ہے اس کو خواتین بہت اٹھاتی ہیں تو ان کو یہاں جواب مل جائے گا کہ حضور نے فرمایا اسی حدیث میں کہ ان کے درمیان اختلاف نہ ہوگا نہ کوئی بغض ہوگا کہتی نا اتنی بیویاں ہوریں اور یہ اور وہ ہم ہوروں کی سرداریں ہیں اور وہ ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو پھر جائیں گے تو پھر واپس کب کہ تمام دنیا والے سوال چل رہے ہوتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور جنت ایک جیسی چیز ہے کوئی اس لیے میں نے ایک درس آپ کو دیا تھا کہ جنت آخر کیسی ہے کیا دنیا کے جیسی ہے وہ درس بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں سنا یا نہیں سنا سمجھا نہیں پھر میں نے جنت کی زندگی کیسی ہوگی اس پر آپ کو کئی دروس دیئے پھر جنت میں سوکن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس پر کئی دروس دیئے آپ کو میں نے تو معاملہ کیا ہے کہ ہم سوچتے دنیا کے لحاظ سے ہیں اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی نہ اختلاف ہوگا نہ ان میں کوئی بغض ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے ایک دل ہوں گے ایک دل والے ہوں گے وہ جیسے ایک انسان کا دل ہوتا ہے ایسے ہوں گے ان کے دل کہ انسان کوئی اپنے سے تو بغض نہیں رکھتا اچھا پھر وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے صرف یہی تھوڑی ہوگا کہ بس عورتیں مردوں کے انتظار میں بیٹھیں ہیں اور مرد عورتوں کے انتظار میں بیٹھیں بس یہی ایک کام دھندہ تھوڑی ہے جنت کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں اس لئے وہ بیانات ضرور سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ وہ صرف اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو کوئی یاشی کا اڈا نہیں ہے کوئی معاذ اللہ جیسے کفار سمجھتے ہیں کیونکہ جب وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید جنت میں جانے والے بس یہی کر رہے ہوں گے سارا وقت درہ تفصیل اسی لئے بیان کی ہے میں نے آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں جو جنت کا نقشہ یہ ذرا کھلے تو اس چیز کو صرف وہاں تک محدود نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اوہ ایسے ایسے نعمتیں عطا کرے گا ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ بھئی کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور جب انسان خواہش کرے گا کہ بھئی مجھے کپڑے بدلنے ہیں تو سو کپڑے آ جائیں گے ان میں سے جو چنو گے نا ایک دفعہ وہ پہنو گے وہ کبھی نہ میلہ ہوگا نہ پرانہ ہوگا اور جب کبھی پھر چاہو گے کہ کپڑے بدل لوں تو پھر سو کپڑے آئیں گے ایسے جو کبھی نہ دیکھے ہوں گے تم نے اور پھر وہاں پر جنتیوں کے لئے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے موتی کے یا قود کے تو یہ صرف مردوں کے لئے تھوڑی ہے عورتوں کے لئے بھی معاملہ ہے عورتوں کیوں بھی اللہ تعالی نوازے گا اسی طرح جو ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی جہاں مردوں کو عطا کرے گا وہاں عورتوں کو بھی عطا کرے گا دیدارِ رب صرف مردوں کے لئے تو نہیں ہے دیدارِ رب عورتوں کے لئے بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کی بندے ہیں اللہ کی بندیاں ہیں تو اللہ تعالی نے یہ امتیاز نہیں رکھا کہ بھئی مرد کو تو یہ چیزیں دے دے اور جنت میں عورتوں کو ان چیزوں سے محروم رکھے وہ تو سب کا رب ہے وہ تو سب کا پروردگار ہے وہ سب کو عطا کرنے والا ہے لیکن کیا ہے کہ اعدت للمتقین ہم نے یہ ساری چیزیں کس کے لئے رکھی ہیں ان کے لئے رکھی ہیں جو تقوے والے ہیں اس لئے تم دیکھو نا تم دنیا میں یہ فیشن ڈیزائنر وہ فیشن ڈیزائنر لاکھ روپے کا چار لاکھ روپے کا بیس لاکھ روپے کا ایک کروڑ روپے کا چار کروڑ روپے کے جو تم ڈریسز خریدتے پھرتے ہو ایک شب پہنتے ہو اور پھر وہ ایسی پڑا رہ جاتا ہے سائز بدل جاتا ہے کپڑے ہی نہیں آتے اور وہاں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے تو ذرا خود سوچو کہ سودا کیا کر رہے ہو سودا کیا کرنا چاہیے اور سودا کیا کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں اور کہاں وقت لگانا چاہیے کس نعمت کے حصول میں محنت کرنی چاہیے اور تم اپنی محنتیں کہاں کر رہے ہو ٹھیک ہے انسان اپنی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے رہتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن انسان اپنے سٹینڈرڈ میں غرور نہ کرے تکبر نہ کرے شو بازیاں نہ کرے یہ کپڑا میں دوبارہ کیسے پہنوں یہ تو پچھلی دعوت میں بھی پہنا تھا شکل بھی تو وہی ہے بندہ بھی تو وہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی نوازشیں اللہ تعالی کی نعمتیں اپنے سارے بندوں کے لیے چاہے عورتوں میں سے ہوں چاہے مردوں میں سے ہوں جو محنت کرے گا وہ نعمتوں کو پائے گا سورة المومنین اٹھا کے دیکھو سورة المومنون اٹھا کے دیکھو یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو ہے نا کہ قرآن پڑھتے نہیں اس لیے دیکھو نا قرآن کی اس آیاء مبارکہ پہ آج کے درس کا اختیام کرتے ہیں سورة النساء کی آیاء نمبر ایک سو چوبیس کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّارِحَاتِ اور جو کوئی بھلے اچھے نیک کام کرے گا مِن ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان شرط ہے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے وَنَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا اور یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں